دلے کے سیمہ پر کسانوں کے اندولن کا چورہ سیوہ دن ہے اندولن کا فوقس غازی پورا سنگ بورڈر سے نکل کر ہریانہ اور راجستان کی الگ الگ علاقوں میں ہو رہے کسان مہا پنچائتوں پر شفٹ ہو گیا ہے کسان اندولن کے بدلتی روپ کو دیکھتے ہوئے اس سے نپٹنے کے لیے کل بیجیپی نے رننیتی تیار کی ہے دیکھیں ہم پورے دیس برمہ ہم پنچاتے کریں گے ڈلی کے سنگو اور گازی پور بورڈر سے نکل کر مہا پنچائتوں کے سہارے کسان آندولن جس طرح پشچیمی اترپردیش راجستان اور ہریانہ میں پاؤں پسار رہا ہے اس نے سرکار اور ستہ داری دل بیجیپی کو پھر سے چنتد کرنا شروع کر دیا ہے بیجیپی کی مکہ چنتہ موڈی سرکار کے خلاف بن رہی غلط چھوی سے نبٹھنا ہے اسے لے کر ہی کل ڈلی میں ایک ہائی لیول میٹنگ ہوئی سوطروں کے مطابق اس میٹنگ میں بیجیپی عدیق جیپی نڈڈا گریہ منتری امید شہا کرشی منتری نریندر سنگھ طومر اور ان کے کیابنیٹ سہیوگی سنجیف بالیان موجود تھے بیٹھک میں ہریانہ راجستان اور پشچیم اترپردیش کے پارٹی کسان نیتاؤں کو بھی بلایا گیا تھا بیٹھک میں کیا بات ہوئی ہے اس کی اب تک آدھیکارک جانکاری تو نہیں دی گئی ہے لیکن سوطروں کے مطابق بیٹھک میں پارٹی آلہ کمان نے سبھی نیتاؤں سے کہا کہ آپ جنتا کے بیٹھ جا کر جو کرشی کانونوں کو لے کر بھرم کی سکتی بنی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں بیٹھک کے دوران جیپی نڈڈا نے نئے کرشی کانونوں پر پارٹی نیتاؤں سے فیڈبیک لیا ساتھی جات کسانوں سے اُبھرے ارسنتوش کو لے کر بھی چرچا کی بیجے پی کی طرف سے کششی کانونوں کو لے کر بھرم دور کرنے کا ابھیان پہلے چھیڑا جا چکا ہے بیجے پی کے منتری اور نیتا شہر شہر پنچات اور پریس کانفرنس کر چکے ہیں پی ایم موڈی بھی کئی بار اس مدے پر ورچول طریقے سے کسانوں سے بات کر چکے ہیں پھر بھی آندولند ہم نے کا نام نہیں لے رہا نریندرسی جی نے سبھی کسان امدولند سے جڑے لوگوں کی میٹنگ میں کہا کہ ہم لوگ آج سمجھوتے پر نہیں آ پا رہے ہیں ہماری طرف سے یہ پرستہ آپ کو ہم دے رہے ہیں اور میں ایک فون کول پر دوری پر ہوں آپ جب بھی من بنا لیں میں کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کے ساتھ ملنے کا کارکام اور ستھان تائے کر لوں گا بھارت سرگار کا وہ پرستاو آج بھی ویسے کا ویسا کھڑا ہے کرشی کانون کی تمام خوبیاں گنانے اور کرشی کانون سے جڑی چنتہ دور کرنے کی کوشش کا کوئی اثر آندولن کالی کسانوں پر نظر نہیں آ رہا ہے کسان آندولن کا چہرہ بنے بی کے یو کے راکیش ٹکیت کل بھی رو تک کی کسان پنچات میں شامل ہوئے اور آندولن کا ورستار کرنے کا اعلان کیا دلی کے گازیپور اور سنگھو بورڈر پر 83 دن سے کسان دھرنے پر بیٹھے ہیں سرکار اور کسانوں کے بیچ گیارہ دور کی باتچیت بے نتیجہ رہی ہے 20 جنوری کے بعد سرکار اور کسانوں میں باتچیت بند ہے گتی روض اس سطر پر پہنچ چکا ہے کہ اگلی بیٹھک کے بارے میں کہیں سے کوئی سنکیت نہیں ہے جبکہ پی ایم کہہ چکے ہیں کہ وہ صرف ایک فون کال دور ہیں اور میں ایک فون کال پر دوری پر ہوں آپ جب بھی من بنا لیں میں کچھ ہی گھنٹوں میں آپ کے ساتھ ملنے کا کارکام اور ستھان تائے کر لوں گا اب یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ کسان نیٹاؤں پر پی ایم کی اپیل کا کوئی اثر نہیں ہوا ہے ایسے میں بیجے بی کی رن نیٹی صاف ہے کسانوں کے بیچ گاؤں گاؤں جا کر پرشی کانون کو لے کر بنائے گئے کتھت برمجال کو توڑا جائے یعنی اب کسانوں کی پچھ پر سیدھا مقابلہ ہے دلی سے ہیمان سمشرا کے ساتھ آج تک بھی رو